کلمہ چوک میں نئے فلائی اوور کی تعمیر کا منصوبہ دوڑ نئے انڈر پاس بھی بنیں گے گل بگ میں نئے ڈاؤن ٹون سٹی کے لیے فلائی اوور تعمیر کیا جائے گا سی بی ٹی سے ریبرچی تک سنگل ون وے فلائی اوور بنے گا پانچ ارب روپے لاغت آئے گی منصوبے کا 3D پلین وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش لوڈ چیڈنگ کا جن پھر بوتل سے باہر آ گیا شہر میں 6 سے 7 گھنٹے کی لوڈ چیڈنگ مضافاتی علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے بجری بند کی جا رہی ہے لیسکو کا شارٹ فال بھی 800 میگا وارڈ تک جا پہنچا بجری کی طلب پانچ ہزار میگا وارڈ فراہنی بیالی سو میگا وارڈ ہے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئے سستے سٹور بھی ریلیف دینے میں ناکام یوٹیلیٹی سٹورز پر خریداروں کی گیتاریں کہیں گھی دستیاب نہیں تو کہیں آئل غائب ہو چکا آٹا اور ڈالوں کے شیلف بھی خالی شادبان تاجپورا غازی آباد گھری شاہو اور اچھرا کے مکینوں کو مشکلات حکومت کو کھری کھری سونا دی مچھروں کی فوج نے شہریوں پر حملہ کر دیا دینگی کے ڈسٹے مزید گیارہ افراد حسبتال جب پہنچے بارش برستے ہی مچھروں کو سر اٹھانے کا موقع مل گیا شہر کے ڈیڑھ ہزار مقامات سے لاروہ برامت انصدادے دینگی ٹی میں بھی مچھر کو چن چن کر مارنے میں لگی ہیں شہریوں کا تعاون بھی درکار ہے مونسون کے رنگ نیرالے کہیں بارش کہیں زمین خوشکے بالٹون ملٹان روڈ مرگزار کارلونی سمیت شہر کے کئی علاقوں میں بارش موسم خوشکوار ہو گیا محکمہ موسمیات کی آج رات شہر میں مصلہ دھار بارش کی بیش گھو یوم آشور کے لیے سیکیورٹی پلان تیار سینکڑوں کیمروں سے نظر رکھی جائے گی مرکزی جلوس کی فضائی نگرانی ہوگی پاک پوچ کے جوان اور رینجرز کی کمپنیاں پولیس کی مدد کے لیے طلب حکومت کا آٹھ اور نو اگست کو عام تاتیل کا علاق نو اور دس محرم کو تمام سرکاری اور نیجی ادارے بند رہیں گے کافلیک کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس چہدی شجاعت حسین کی قیادت پر مکمل اعتماد عہدے کے غلط استعمال پر کامل علیاغہ کی رکنیت معطل سکیٹری جنرل تارک بشی چیوہ نے شوکاس نوٹیس جاری کر دیا ساتھ روز میں تحریری جواب طلب مرکزی مجلس عاملہ کا لاہور اجلاس سے لا تعلقی کا اعلان گیر کارونی اجلاس میں شریک رہنماؤں کی پارٹی رکنیت معطل کرنے کی قرارداد بھی پیش ڈالر کے مزار ساتھویں آسمان سے نیچے آنے لگے انچر بینک میں مزید دو روپے پینسٹ پیسے سستہ ہو گیا ایک امریکی ڈالر دو سو چھبیس روپے پندرہ پیسے پر ٹریڈ ہوا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو انتیس روپے پر آ گیا اب ملکی کرزوں میں بھی کچھ حد تک کرنے ہوگی واٹر سپلائی سکیموں کو روانسال مکمل کرنے کا فیصلہ بھی سرب روپے کے اضافی فنڈ جاری ہوں گے صرف پی ٹی آئی ارکین کے حلقوں میں سکیموں کی تکمیل ہوگی ادھر محکمہ جیل کے لیے ایک ارب نو کروڑ کے فنڈ جاری اہلکاروں کے لیے رہائشگاہیں فائرنگ رینج کی تعمیر اور نئی بیریکس منصوبے کا حصہ ہیں لاہور سمیت پنجاب کی تین سو پچاس سکیمیں مکمل ہوں گی بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے شہرانوالہ شاہکام فلائی اوور منصوبے کا افتتاہ نئے وزیر اعلیٰ کریں گے شہرانوالہ گیٹ فلائی اوور منصوبے کا افتتاہ اسمان بزدار کر چکے حمزہ شہباز کے آتے ہی الڈی اے نے پی ٹی آئی کی تختی اتار دی اب شہرانوالہ فلائی اوور منصوبے کا افتتاہ پرویز الہی سے کرایا جائے گا چودہ اگر سے پہلے پیٹا کاتنے کی تجویز محکمہ اوکاف کا خزانہ بھرنے کی تیاریاں مزارات پر حفاظت پاپوش کی عجرت بحال کرنے کا فیصلہ مزارات اور درواروں پر جوتوں کی حفاظت کے لیے نئے ٹھیکے ہوں گے پارکنگ اور بیت الخلاق کے ٹھیکوں کے لیے بھی بولی ہوگی پڑے لکھے نوجوانوں کے لیے اچھی خبر سات ہزار انصاف آفٹر ڈوم سکولوں کے لیے اساتھیجہ بھرتی کرنے کا فیصلہ پہلے سے پڑھانے والے اساتھیجہ کا نیا کانچیکٹ ہوگا سٹاف کو بھی نئے لیٹر دیے جائیں گے نئی بھرتی کے لیے ڈسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی کی منظوری لازم کرا فرض کی راہ پر قربان ہونے والوں کو سلام یوم شہدہ پولیس پر شہر بھر میں تقاریب آئی جی پنجاب کی یادگار شہدہ پر حاضری تہا شہدہ ہمارے ماتے کا جھومر ہے انہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتے وزیرا لپنجاب کا پولیس لائنز کا دھورہ پولیس کے شہدہ کے لیے فاتح خوانی کی سیچ پیو گلام محمود ڈوگر کی شہید کیپٹن ریٹائر احمد موبین کی قبر پر حاضری پھول چڑھائے پولیس کے چاکو چوبندستی نے سلامی دی امن و آمان کی جنگ میں اب تک لاہور پولیس کے تین سو تیس جوان اور اہلکاروں نے جانو کا نظرانہ پیش کیا پولیس کے جوانوں کی بےمثال قربانوں کو سلام لیبرٹی چوب میں شہدہ کی یاد میں شم ایروشن سی سی پیو گلام محمود ڈوگر سمیت دیگر افسران کی شرکت سی ٹیو منتظر مہدی ایس پی ٹیفک آصف صدیق پی آئی سیول سوسائیٹی کے عراقین نے بھی شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد کی شہدہ کی قبور پر حاضری ڈی آئی جی کی شہدہ کی قبور پر حاضری شہید بھائیوں کانسٹیبل غلام ارتزا اور علی رضا کے لیے فاتح خوانی کی اور پھول چڑھا ایک بالٹون ڈوین میں تیرہ شہدہ کی قبور پر حاضری پولیس کے شہدہ کے اہل خانہ کا حوصلہ بڑھایا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے شہید کانسٹیبل محمد عطیق کی قبر پر حاضری دی کامرہ نادر نے شیخ زیر اصفتال میں زیر اعلان شہید کی والدہ کی آیادت بھی کی ہم تمہیں بھولے نہیں پولیس افسران کی شہید ایس پی سید عبدالسمت کی قبر پر حاضری ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے شہید سب انسپیکٹر عبدالمجید محمد یوسف کی قبر پر پروچڑھائے ایس پی سیٹی نے شہید کانسٹیبل افضل کی قبر پر حاضری دی ایس پی کینٹ عیسیٰ سکھیرہ کا شہید سب انسپیکٹر ریاض احمد کو خراج عقیدت اہل خانہ سے بھی ملے ایس پی ڈولفن عثمان تارک محسن شہید کی قبر پر گئے ڈولفن سکوارٹ کے دستی نے سلامی پیش کی یوم شہدہ پولیس پر ریلوے کے تحت بھی تقریبات سینٹر پولیس آفیس میں مرکزی تقریب کا احتمام یادگار شہدہ پر سلامی دی گئے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا یہ جان قربان کرنے والوں کے اہل خانہ بھی شریک ڈی آئی جی ناتھ ڈاکٹر وقاز وقار ابباسی نے خصوصی انتظامات کرائے ادھر سیف سٹیز آتھارٹی نے یوم شہدہ پولیس پر خصوصی دستاویزی فلم جاری کرتی ملک کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش گروپ لیڈر اپٹما گوہر اجاز کے عزاز میں اشاہ گیا چیرمن دین گروپ آف انڈسٹریز ایس این تنویر نے تقریب سجائے چیرمن اپٹما عبد الرحیم ناصر حامد زمان میاں محمود الرشید فواد مختار میاں شد کی شرکت ارفان چیخ زاہد بھٹی فیصل رضا فریدی میاں ایسن تلت تنویر سمیر دیگر شخصیات بھی تشریف لان جبری ٹیکس نامنظور شہر کی تاجر برادری حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ٹاؤنشپ میں ٹریڈرز ایسوسییشن کا مظاہرہ بجری کے بل نظر آتش حکومت کے خلاف ناربازی بجری کے بلوں میں اضافی ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ شادبہ کے علاقے مکھنپورا میں گیس بن کئی روز سے چلہے تھنڈے پڑے ہیں خواتین کے سبر کا پیمانہ لبیز برتن اٹھا کر باہر نکل آئے محکمے سوئی گیس کو خوب سنائیں آلہ حکام سے مسائل کے فوری حل کا مطالبہ اسیسٹنٹ کمیشنرز کے تبادروں کا سلسلہ جاری ایسی رائیوین لا ریب اسلم کا تبادرہ میاں محمود و رشید کے چھوٹے بھائی حامد رشید ایسی رائیوین تاہینات کر دیئے ہیں پوڈ آتھارٹی کا شالیمار لنک روڈ بچھاپا سپائی کے ناکیس انتظامات پر ڈارڈوے پیزا کی پروڈکشن بند کر دی گئے کچن میں حشرات الارج کی بہتات عملے کے پاس میڈیکل سیٹیف کے بھی نہیں تھا حمزہ شہباز نیجی دھورے پر لندن چلے گے خاندان کے دیگر افراد سے ملیں گے ادھر ایمین نے شاہستہ پرویز اور علی پرویز ملک لندن سے واپس لاہور پہنچ گئے گورنہ پنجاب لیگو رحمان سے فیڈریشن آف ویمن چیمبر کی ملاقات جفت ملک نے وقت کی قیادت کی ہیلیکاپٹر حادثے میں شہید فوجیوں کے لیے فاتح خواہ کمیشنر لاہور محمد عثمان کی زیر صدارت محرم الحرام پر اجلاس آئیمہ اکرام علماء اور لاہور انتظامیہ کے افسران کی شرکت مجالس اور جلوسوں کی فول پروف سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا محرم میں پچیس مطنازش حقیات کے لاہور داخلے پر پابندی آئیت سی سی پی اور لاہور کی زیر صدارت محرم الحرام پر اجلاس سبزہزار ڈاؤنشپ چونگ اور رائیمن سرکل کے افسران کی شرکت ارگنائزر ازاداری جلوس و مجالس بانگان امام بارگاہ سے امن و آمان پر باتچیت متولیوں شیعہ علماء اور تاجروں کی بھی نمائن کی انسٹیٹوٹہ پبلک ہیلتھ کے تحت مینیمم سرویس ڈیلیوری سٹینڈرڈز کی تربیت کا آغاز کر دیا گیا بیس ہیلتھ پروفیشنلز پارمیسسٹ بطورے ماسٹر ٹرینر حصہ لے رہے ہیں سابق گورنر پنجاب خالد مقبول کی خصوصی طور پر شرکت یونیورسٹیہ منیجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں میڈیکل سینٹر کا اقتدار صدر یو ایمٹی ابراہیم حسن نوراد ڈائریکٹر ڈاکٹر مہوش نیاز اور ڈاکٹر مجاہد کامران کی شرکت طلباز صرف اٹھائی سو روپے میں تیبی سہولیات حاصل کر سکیں گے یو ایس پاکستان یونیورسٹی کے تحت پارٹنرشپ گرانٹس پروگرام کی تقریب لاہور کالیج برائے خواتینج یونیورسٹی کنیٹ کالیج کے ساتھ ایم او یو سائن بچہا مرزا مزفر عباس روکسانہ ڈیورڈ پروفیسر شاہد کوریشی نے دست کر کی الہمراہ آٹھ گیلری میں تصویری نمائش کا احتمام روایتی خطاتی آئل پینٹنگ اور واٹر کلر کے ستر سے زائد نمونے پیش فن کے چاہنے والے کھنچے چڑیا الہمراہ گیلری میں تین روزہ اسلامی خطاتی کی نمائش پچیس فنکاروں کے سو سے زائد فن پارے پیش ایگزیکٹیو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کاؤنسل فرد جبین نے نمائش کا افتتاہ کیا نوجوان کے کام کی داری نشتر پارک سپورٹس کامپلیکس میں اوپن ائر ہارڈ ٹینس کورٹ کا افتتاہ کر دیا گیا سیکریٹی سپورٹس اسداللہ فیض تاریخ قریشی نے افتتاہ کیا ٹینس سٹار اسام الحق اور اکیل پان بی آئی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کرنے کا اعلان موسیقی